عرش عالم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ عدت میں کیا پابندیاں شامل ہیں عدت کے دوران فون پر بات کرنا کیسا ہے اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں عدت میں منع ہیں دیکھیں عدت میں دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی تو بات یہ کہ ایک ہوتی ہے تلاقی عدت ایک ہوتی ہے موت کی عدت کسی خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو چار مہینے دس دن ان پر عدت لازم ہے اور اگر وہ پریگننسی تھی خاتون کو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت لازم ہے چاہے وہ بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے شوہر کی موت کے یا وہ ٹھیک نو مہینے بعد پیدا ہو تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت ختم نہیں ہوگی تلاقی آفتہ عورت کبھی یہی ہے کہ اگر وہ پریگننسی ہے اس کو تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عورت کی عدت مکمل نہیں ہوگی عدت ختم نہیں ہوگی باقی یہ کہ اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر موت کی جو عدت ہے شوہر اگر مر جائے تو چار مہینے دس دن اور تلاق کی عدت ہے تین مینسز تین دفعہ مینسز آ کے گزر جائیں اور جن خواتین کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں یعنی عمر کم ہے یا عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے مینسز آنے کی عمر ختم ہو گئی ہے تو ان کی عدت قرآن نے بیان کی ہے تین مہینے تو اس عدت جو ہے نا جب بھی عورت عدت گزارے گی چاہے تلاق کی ہو یا موت کی عدت ہو تو ایسی صورت میں عورت پر دو اہم پامدی ہیں نمبر ایک گھر سے نہیں نکل سکتی وہ شوہر کے گھر سے نمبر دو زینت کا کوئی بھی چیز اختیار نہیں کر سکتی ہاں غسل کر سکتی ہے مل کو چیل دور کرنے کے لیے زینت جسے کہتے ہیں چوڑیاں پہننا لویسٹک پاورٹر وغیرہ یا خوشبو کا استعمال سرما بھی نہیں لگا سکتی وہ تو یہ بیسک پابندیاں ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہن کے رکھے یہ ایسا جو نارمل روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہن سکتی ہے زینت والے کپڑے نہ ہو جو شادی بیہ میں جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ والے نہ ہو نارمل جو عام طور پر گھر میں پہنا کرتی تھی وہ کپڑے پہن سکتی ہیں اور آج کل جو ہے نا عدد کی خواتین کو مسائل معلوم نہیں ہوتے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں اس کے گھر چلی آتی ہیں تازیت کے لیے بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو ہال میں لے گئے جی اممہ عدد میں ہے لیکن بچی کی رخصتی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہیں تو بھئی بچی کو اممہ کے پاس لے آئیں وہ وہیں سے ہاتھ رکھے ان کو رخصت کرنے تو جو ہے نا عدد اللہ تعالی کا ایک حکم ہے عورت کے اوپر کے عدد گزارنا لازم ہے اور قرآن و سنت میں بہت وزاست سے اس کے حکام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا زمانہ جاہلیت میں دو دو سال تم لوگ عدد گزارا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں دو سال تک عدد میں رہے گی اور میگنیوں میں بٹھاتے تھے گندگی میں اس کو اسلام نے اس کو ختم کیا اسلام نے عدد کی مدت کو بھی کم کیا اور عدد کے حکامات میں بھی بہت نرمی پیدا کی بس اتنے حکام دیئے کہ عورت زینت اختیار نہیں کرے گی زینت یہ حکام ہے ہاں کوئی عورت معاشی لحاظ سے بہت مجبور ہو اور کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے روٹی تو پہلے ہے تو پھر شدید مجبوری میں وہ دن دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے دن میں کمانے کے لیے جائے گی اور جتنا جلدی ہو واپس آ جائے گی وہاں بھی نامحرم سے اختلاط نہ ہو یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اس دوران فون پہ بات کر سکتی ہے تو اگر ضرورت کی بات ہے تو فون پہ کی جا سکتی ہے لیکن اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے کوئی ضرورت کی اگر بات ہو لیکن عورت پر جو نامحرم سے عام حالات میں بھی پردہ فرض ہے عدد کے دوران یہ پردہ زیادہ فرض ہو جاتا ہے عدد کے دوران نامحرم سے اختلاط یا باتچیت بلا وجہ کی باتچیت یہ زیادہ بڑا جرم ہے زیادہ بڑا گناہ ہے